لکھنے کے لیے یا بلاغر بننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ مارکٹنگ بھی کریں آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنا پورٹفولیو وغیرہ کہاں پوسٹ کر سکتے ہیں کہاں کون سے وہ ویب سائٹس ہیں یا پلاتفارمز ہیں جہاں پہ آپ جا کے اسائنمنٹس لے سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو لکھنا آتا ہو تو لکھنے کے کیا سکلز ہونے چاہیے اس میں بیسکلی تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کونسٹنٹلی یاد ہونے چاہیے کہ آپ رائٹر ہیں یعنی کہ آپ ہر وقت تیار ہوں کہ آپ اردگرد دیکھ رہے ہوں نوٹس بنا رہے ہوں چیزوں کو رائٹر کی نظر سے دیکھ رہے ہوں تو that should be a constant part of your personality آپ کی شخصیت کا ایک پرمنٹ حصہ ہونا چاہیے جس طرح آپ چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں وہ ایک رائٹر کی نگاہ سے ہونا چاہیے observation ایک basic چیز ہے آپ کے اردگرد ہر وقت کوئی ریل لائف ڈراما ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں سے آپ کے ذہن میں کیا سوال آتے ہیں وہ دیکھیں اس میں سے آپ کی imagination کیسے trigger ہوتی ہے اگر آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے آفس میں آپ ویٹ کر رہے ہیں اور کوئی اور family بیٹھی ہے آپ اس کے بارے میں imagine کریں کہ ان کے آپس میں کیا تعلقات ہوں گے یہ کس کی کس سے دوستی ہوگی کس کی نہیں ہوگی ان کے گھر کی life کیسی ہوگی جب یہ گھر جائیں گے تو کیا ہوگا اس بچی کو کیا مسئلہ ہوگا بچی ہس کیوں رہی ہے یا رو کیوں رہی ہے یا کچھ بھی یہ بہت ساری چیزیں جو آپ اگر imagine کریں تو آپ اس میں سے کوئی کہانیاں نکالنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک imaginative frame of mind میں رکھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو آپ fuse کر سکتے ہیں synthesis جو ہے تو you can fuse together جو thoughts الگ الگ ہیں جیسے کہ آپ health issues کو family issues کے ساتھ fuse کر کے آپ اس کے بارے میں کوئی block بنانے کا سوچ سکتے ہیں while you're sitting in the doctor's office and looking at the other patients who are waiting in the waiting room interpretation جب کوئی آپ بات سن رہے ہیں کوئی مقالمہ سن رہے ہیں کوئی سیاست کے اوپر بحث ہو رہی ہے کوئی دنیا کے حالات پر بحث ہو رہی ہے لوگوں کی motives کے بارے میں جاننے کے بارے میں سوچیں سوچیں کہ یہ شخص ایسے کیوں کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کو interpret کریں کہ اس میں کیا مقصد ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کیا ہے تو اس سے پھر آپ کو جب آپ لکھیں گے بھی تو اس میں آپ کے characters سے بنائیں گے اس میں یہ extra dimension ہوگی اور depth ہوگی تھوڑی سی جیسے کوئی بھی اگر آپ کی دوست بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ان کی personal story کیا ہے ان کا background کیا ہے اور جو وہ ابھی اس وقت feel کر رہے ہیں how does that connect to their emotional background یا جو ان کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے اس کا اثر ان کی اس وقت کی بات کی اوپر کیسے ہو رہا ہے تو ہر وقت یہ جو back end پہ چیزیں جو interpretation ہے underlying چیزیں اس کی خوج میں رہا کریں اور سوچا کریں compare اور contrast کریں کوئی چیز ابھی کیسی ہے پہلے کیسی تھی اس شخص کی reaction میں ایک ہی situation ہے اس شخص کا reaction کیسا ہے اس شخص کا reaction کیسا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے so constantly ایک intellectual آپ کی جو ہے activity on ہونی چاہیے as a writer and that's a good skill to have for a writer basically questions and seeking meanings from their surroundings کوئی بھی چیز اہم ہی نہیں ہوتی کوئی اس کا مقصد ہو سکتا ہے کوئی اس کے معنی ہو سکتا ہے تو آپ you should be alert to that اور جہاں پہ کوئی آپ کو سامنے چیز نہ نظر آ رہی ہو آپ اس کو imagine کریں کیونکہ that is what writers good writers are supposed to do supposed to imagine research skills جاہرہ آپ نے جو بھی topic ہے چاہے آپ اس کے بارے میں کتنا بھی جانتے ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی اس میں یہ important ہے کہ آپ اچھی reliable sources information لیں لوگوں سے پوچھیں جو experts ہیں اس field کے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کتابیں وغیروں کو access ہے تو اس میں سے آپ لیں so this is for any kind of writing basically اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں تو lifestyle blogger ہوں یا میں fashion blogger ہوں مجھے اس سے کیا لگے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے global politics میں کیا ہو رہا ہے یا global warming کا کیا اثر پڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اوپر یہ ساری چیزیں تو مجھے concern نہیں کرتی لیکن اگر آپ the moment you say کہ آپ writer ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو concern کرتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کونسی چیز جو ہے وہ آپ کی writing میں آپ کو help کر سکتی ہے اور اگر آپ global politics سے یا regional politics سے یا national issues سے aware ہیں تو آپ کیسے ان کو reflect کر سکتے ہیں ایک ایکسٹرا depth آپ کے کام میں اور ایک ایکسٹرا interest آ سکتے ہیں آپ کو زیادہ آپ کے لکھے ہوئے کوئی traffic مل سکتی ہے زیادہ شیئرابیلیٹی ہو سکتی ہے ایک model تھی انہوں نے ابھی ریسنٹلی سال 2017 میں میرے خیال میں ایک awards show ہوا تھا اس میں انہوں نے school کی بچی کا uniform پینا تھا اور اس کے پیچھے انہوں نے لکھو آیا تھا کہ say no to child marriage تو اس platform تو کچھ اور تھا اس میں انہوں نے fashion کا وہ تھا لیکن انہوں نے کیونکہ وہ aware تھیں کہ یہ ایک issue ہے اور یہ لڑکیوں کی جلدی شادی کر دیتے ہیں اور وہ school نہیں جا پاتی ہیں بچیاں ہمارے گاہوں میں especially تو اس کے لئے انہوں نے school کے uniform پین کے اور اپنی shirt کی پیچھے لکھایا تھا اور ان کو بہت اس کے اوپر applause ملا بہت لوگوں نے اس کو دلچسپی سے دیکھا اور ان کو شہرت بھی ملی اس کے اوپر تو fashion اور girls education اور girls rights کو انہوں نے mix کر کے ایک اپنی statement دی وہ تو خیر ایک انہوں نے fashion show کے اوپر دی لیکن یہ ہے کہ یہ سارے issues آپس میں جڑتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ as a writer آپ سب چیزوں سے aware ہو کسی آپ اخبار کو یا نیوز فیڈ کو subscribe کریں تاکہ آپ کے پاس وہ information آتی رہے آپ اس کی at least headlines دیکھتے رہیں اور آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہے تو اس کو اور آپ you never know کونسی چیز آپ نے کس طرح سے اپنے لکھے وے میں شامل کرنی ہے تو these are all important things اور it will enrich your writing in ways that you don't even know ہو سکتا ہے آپ سوچیں اس سے میں نے کیا کرنا ہے but just do it آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ پھر اس سے it will make things interesting کچھ مثالیں ہیں کتابوں کی جن میں کہ ہیں تو لوگوں کے بارے میں ڈراما ہے Gone with the Wind ایک بہت پرانی کہانی ہے بھی اس کے اوپر بنی ہے لیکن وہ جو سیول وار ہوئی تھی جب سلیوری abolish ہوئی تھی امریکہ میں اس کانٹیکسٹ کے اندر سیٹ کی ہوئی ہے تو لف سٹوری اس میں ایک angle ہے اور باقی جو political angle ہے وہ ایک اور ہے and that's what makes it a classic اور وہ ابھی تک فلم بھی شوق سے دیکھی جاتی ہے اور کتاب بھی اکسر لوگوں نے فیوریٹ بکس میں اس کو کاوا ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ اکھتھی چلتی ہیں جو characters ہیں وہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ they're not in a vacuum somewhere موتھ سموک موسین حامد کی کتاب ہے لاہور کی لائف کے بارے میں اور انہ نے جو یہ سارا elite society کا پجیرو کلچر اور ڈرگز اور یہ سارا اس کے اوپر انہ نے بہت ان کی سمجھے اس کلچر کے اندر انہ نے اپنی characters کے issues اور ان کے آپس کے relationships دکھائے ہیں so again it's set in a context اور یہ بھی بہت مشہور ہے got a lot of acclaim the wasted vigil اور کامدہ شمسی کی ابھی جو آئی ہے home fire یہ بھی مقبول کتابیں اور ان کو کامدہ شمسی has gotten a few awards also اور ان میں بھی Syria کا Afghanistan کا terrorism extremism یہ والے issues بھی ہیں but basically there are stories of people لیکن یہ کہ ایک larger context ہے جس کے اندر کے ان کو سیٹ کیا ہوئے اور یہ ideas آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہانی لکھنے بیٹھیں تو اب آپ صرف دیکھیں you have to build this resource throughout ہر وقت آپ کو پڑھ رہے ہونا چاہیے aware ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اسی دن صرف آپ پڑھنے بیٹھیں جس دن آپ نے کوئی کسی چیز کے بارے میں کتاب لکھنی تاکہ آپ کے پاس layers of کریں vocabulary کیسے improve کریں لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح context اور صحیح طریقہ اس کا سمجھ میں آئے گا presidents بڑے بڑے ملکوں کے کتابیں پڑھتے ہیں corporate heads پڑھتے ہیں Bill Gates اپنے لیے ہمیشہ ٹائم نکالتے ہیں پڑھنے کا تو اگر یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو میں اور آپ ہمیں بھی ٹائم نکالنا چاہیے پڑھنے کے لیے اور یہ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو immediate فوائد حاصل ہوتے ہیں پڑھنے سے ان لوگ کی favorite کتابوں کی list ہمیشہ آپ دیکھیں کبھی facebook پہ آ بھی رہی ہوتی باقائدگی سے پڑھیں مختلف طرح کی چیزیں پڑھیں کوئی چیز پسند آئی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنے اکثر آپ کو لگے گا دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کے لگے گا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا یہ نہ سوچیں کہ نہیں پس بہت سا ٹائم ہوگا تو پھر پڑھوں گا بے شک تھوڑا سا ٹائم ہو سلائس اف ٹائم آپ کے پاس ہو اور اس کو یہ نہ کہ بس ہونے سے پہلے پڑھنا بیچ میں ویٹ کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں جہاز میں ٹرائیول کر رہے ہیں گاڑی میں تو خیر پڑھا نہیں جا سکتا لیکن کسی ایسی سواری میں جس میں آسانی پڑھا پریزز ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کریں کاپی کرنے کے لیے نہیں لیکن انسپیریشن ڈراؤ کرنے کے لیے تو that will be interesting resource for you اور کوئی ہو سکتا ہے ان کی آئیڈیاس سے آپ کو کوئی الگ آئیڈیا آئے جو کہ اس سے سپارک ہوا ہو تو وہ بھی آپ اپنے جنرل میں پھر نوٹ کر سکتے اچھا کتابیں خریدنے ہو سکتا ہے کتابیں ساری اویلیبل بھی نہ ہوتی ہوں یہ ہمارے لیے اور ہو سکتا ہے مہنگی بھی پڑتی ہوں لیکن اگر چھوٹے شہروں میں نہیں بھی ہیں تو آپ لوگ کتابوں کو مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے رائٹر کے لئے ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ بہت ضرور ہے اس کو یہ کبھی نہیں سوچ نہ چاہیے کہ بس ٹھیک ہے میں بس کرتے ہی رہنا ہے تو مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے تو اس طرح سے اگر ایک سانیت آجائے گی اگر خود وہ ایکسائیٹڈ نہیں ہے اپنے کام سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کو بلوک کر دیں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ نے دھیان دے سکیں تو بی اویر چیزیں اور سہول یاد دے سکتی ہے اپنا ڈیلی جنرل لکھیں یہ آپ کی ایک پریکٹس ہے کہ آپ اسی سے لکھنے سے سیکھیں گے اس نکلیں گے ہو سکتا ہے کسی دن کوئی خاص بات ہوئی آپ لکھیں ہیں then you can go back to it later کہ اچھا میں اس سے ملتا جلتا کچھ لکھنا ہے لیکھ see what I had noted کیونکہ جتنا بھی سوش لیں کہ مجھے تو یہ یاد رہے گا چیزیں یاد نہیں رہتی اس طرح so it's سکتے ہیں کچھ لوگ جو آپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ صرف تکلیف یا اخلاق آپ کی تعریف کر سکتے ہیں so trust the people جو آپ کو سچا فیڈبیک دیتے ہیں اور انہی سے آپ فیڈبیک اور خیٹسزم ریقویسٹ کرکی بھی لیں تاکہ آپ کی کام میں اور اس میں بہتری آسکے اس کے علاوہ یہ سٹیفن کینگ کی ایک اور کوٹ ہے یعنی کہ پہلی بار جو آپ لکھیں تو ٹھیک ہے آپ فری رائٹ کر رہے ہیں آپ اپنا ایکسپریشن کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو ایڈیٹ کریں اور درست کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی آرڈینس کو کسی بھی کام کو اچھا کرنے کے لیے آپ کام بھی کر سکتے لیکن اچھا کام کرنے کے لیے اپنے انٹیگریٹی ہونی چاہیے اپنا اوریجنل کام کریں اگر اپنے کہیں سے کوئی چیز لیا اس کے لیے کریڈٹ دیں جو ڈیڈ لائنز آپ نے لیا ان کو میٹ کریں اور جو آپ assignment اگر کسی نے آپ دییا لکھنے کی اور آپ you are getting paid for it تو کوشش کریں کہ آپ بیسٹ کام کر کے اپنے کلائنٹ تک یا آردینز تک پہنچائیں So these are a few things to keep in mind and these are some skills that writers should have